اسلام علیکم جی کیا حال ہے سارے ٹھیک ٹا آگئے ہم میت کرتا ہوں کہ ٹھیک ٹا آگوں گے خیر خرید سے ہوگے آج کی جو ویڈیو آپ کی حتمت میں لے کے حاضر ہوئے یہ آپ کی بھرپور فرمائش پہ کہ ہمیں جرمنی کی باقی جگہیں گھومنے والی یا مارکیٹس وغیرہ یا ٹرانسپورٹ وغیرہ اس کے بارے میں بتایا کریں تو آج کی جو ویڈیو ہے انشاءاللہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اس میں ہم مارکیٹس کا کمپیریزن کریں گے کہ کتنی مہنگائی ہے جرمنی میں اور اس کے علاوہ ایک ایشن مارکیٹ جہاں سے ایشن چیزیں ملتی ہیں فارکزیمپل دالے وغیرہ اور ایک جرمن مارکیٹ ان دونوں میں پرائز کا کیا ڈیفرنس ہے اور آج کی جو ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو پلیس جو نئے ہیں میرے چینل پر دوست آپ سب سے رکویسٹ ہے کہ پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو دوبانا نہ بھولیے گا تو آج کی جو ویڈیو ہے اس کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں ڈونٹ گو اینی ویر ڈونٹ گو ایشن موسیقی چنہوں سے یہاں سے کیا پھڑا ہے یہ سٹال ہو رہا ہے یہ سارا فروٹ پڑا ہو رہا ہے چنہوںhoe تک کوس پر کشید کے پرائز بھی لکھی ہوئی ہے کیا پھر ان کے پرائز کوئی ہو اس کے پرائز پھر آج ہم کمپیریزن کریں گے کہ ہمارے جو دیسی پرڈیکٹس ہیں فروٹ سبزز وغیرہ ان کی پرائز میں اور جہاں پہ جو یہاں کی لوکل مارکیٹس ہوتی ہیں جیسے سپر مارکیٹس ہوتی ہیں ان کی اور ان کی پرائز میں کیا فرق ہوتا ہے جیسے کہ یہ شملہ مرج بڑی ہوئی ہے آپ کے سامنے یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے جی چھے یورو ساتھ یورو کی ایک کلو یہاں پہ پیاز ہے جیسے کہ یہ پیاز ہے چار یورو سے کلو ہے آگے یہاں سے دوسری سبزی گواوا امروت اس کی کیا پیازی تھی نو یورو سے کلو ہے یہاں پہ بھی راگے کریلا آ جاتا ہے لوکی اور پھر ہاری مرچ اور بھنڈی یہ ساری جتنی بھی سبزی لگی ہوئے یہ آٹھ یورو کی ایک کلو ہے اب تھوڑی سی بات کر کے ہیں یہ کوالٹی کی کوالٹی کیسی ہوتی ہے کوالٹی کوئی اتنی خاص نہیں ہے پر اتاریسی بات ہے کہ یہ چیزیں جو دیسیوں کے کھانے والی ہوتی ہیں وہ کام ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے جو پرائیس ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے جیسے کہ اگر یہ میں نے آپ کو بتایا کہ سبزی کی جو پرائیس ہے وہ اپنے دیکھ لی ہے یہ کتنی ہیں اور کوالٹی بھی جو ہے آپ کے سامنے ہیں باقی اس کے بعد جو ہے آپ کو جرمن مارکیٹ کا بھی جو ہے وزٹ کروائیں گے کہ وہاں پہ کیا پرائیسز ہیں اور یہ آپ کے سامنے باقی باقی چیزیں ہیں اس کے بعد یہ آ جاتی ہے آگے ریٹ روٹیاں مغیر ہیں تو جیسے یہ ہے آپ کے سامنے اس میں سولہ پیسز ہیں سولہ روٹیاں ہیں فرگمپل یہ جو روٹیاں ہیں ان کی پرائیس ہے جی آپ نے مینشن نہیں کیا یہ جو ہے نا یہ چھوٹے والی یہ لکھی ہوئی ہے جی تقریبا پونے دو یورو کی اس کے بعد یہ دوستہ تھوڑا سا دیسی سمان میں رکھا ہوا شو وغیرہ یہ تو تاہر چائنہ کہتا رہا اس کے بعد یہ ترکیش جو بوٹیکٹس ہیں وغیرہ جیمز وغیرہ یہ ساری ہیں اس کے بعد آگے آپ کو لے کے جاتے ہیں یہاں بریٹ ہو رہا جاتی ہے یہ ترکیش بریٹ ہے ساری اس کو بولتے ہیں خوبص یہ چھے پیسز ہیں اس کے اندر پر یہ ترکیش افغانی نان ہیں جی یہ سارے دیکھئے یہ یہ جو ناشتے میں کھائی جاتی ہے اس کے بعد یہ سویٹس ہیں ساری سویٹس کو سارا کھائی ہے ساری سویٹس آب کھائی ہے یہ ابھی دالیں آگی ساری اچار آگیا اور اس طرف سارا ٹی گرین ٹی لیک ٹی یہ جو ٹی کی پرائسز ہیں جیسے کہ یہ ٹی ٹاتا پریمین ساڑھے چھے یورو یہ پشاوری کعوہ جس کو بولتے ہیں جی چار یورو اس کے بعد یہ دالیں آگی ساری ڈال چنا یہ ہے آدھا کلو ٹی آر ایس آدھا کلو دو یورو نتی سینٹ اوپر یہ چار ہے اوائل بغیرہ تیل ہو گئے یہاں پہ جی کھجوریں ہیں ساری یہ دیکھیں یہ تقریب نے ایک کلو کھجور ہے جو یہ چونسیہ چھ یورو کی یہ بھی کھجور ہے یہ سامنے آپ کے جو پڑا ہوا پیکٹ کچھ کے پرائس لکھی ہوئی ہیں کچھ کے نہیں لکھی ہوئی بس ایسے ہی اس کے بعد سپائسز ہے ادھر یہ اوپر نیچے یہ بھی یہ زارے سپائسز ہیں یہاں پہ جی سارا ترکیش چائنیز یہ پیکلز ہیں یہ پیکلز ہیں ارابک پیکلز ٹماٹو پیسٹ سارے پیکلز ہیں یہ سائیڈ پہ یہ تالے ہیں جی یہ جنابی یہ جنابی انہوں نے کہہ لے کے ٹوالٹ کے رلیٹڈ ہاتھ ہینڈ ساپ صفائی کے لئے ساری چیزیں یہ ہیں جی یہ سائیڈ پہ یہ ترکیش افغانی ساری چیزیں ہیں اس کے بعد آگئے یہاں پہ سوسیجز بغیرہ ہیں یہ ساری ترکیش ہی ہیں سوسیجز یہ آئیرن ہے لسی جس کو بولتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ بھی سارا چیز بغیرہ پڑے ہوئے ہیں فریش چیز ہے بریڈ کے ساتھ کھانے والا چیز ہے اس کے بعد ساری فروزن آئٹمز ہیں یہ ساری فروزن آئٹمز ہیں جس میں یہ کباب ہیں یہ دیکھیں اتنا کباب ملائک آفتا یہ ساری چیزیں ہیں نگٹس بغیرہ ہیں جی شمیٹس بغیرہ ہیں یہ ساری چیزیں ہیں کے بعد انہوں نے کالین بغیرہ بھی رکھے ہوئے ہیں کالین بغیرہ بھی رکھے ہوئے ہیں کالین یہ ہیں رہے ہیں کالین تو پرائیسیز جیسے کہ آپ نے دیکھی ہے یہ سوسیجز بغیرہ ہیں ایک یورو دو یورو تین یورو یہ ترکیش آئیٹمز ہیں یہ اتنی مہنگی نہیں ہیں ہماری جو انڈین پاکستانی آئٹمز ہیں وہ مہنگی ہیں جیسے کہ یہاں پہ ابھی آٹا آگیا چاول آگئے یہ آٹا آف چاول ہیں یہ آٹا آف چاول ہیں یہ آٹے سامنے ہیں پاسپتی رائس یہ ساری جناب اس کے بعد ہیں اب اس کے بعد آپ کو لے کر جائیں گے گوشت والے سیکشن میں یہاں بھے جی سارے آلیبز ہیں اس کے بعد چیز ہے یہ جناب پیری فیمس پائے ہیں جو لوگ بلی مجیٹیرینز ہیں ان کے لئے معذرت یہ جناب لہم ہے اس کو وہ کہتے ہیں آپ بکرہ یم بیٹو کا گوشت یہ آپ دیکھیں پرائس چودہ یورو سے کلو ہے اس کے بعد یہ آگا ہے بیف ہے مٹن ہے پرائس ڈیٹس بھی آپ کے سامنے یہ دیکھیں دیرا یورو چودہ یورو چودہ یورو چکتے ہیں اور اچھتن ہے آج جی اب آگے سپر مارکیٹ میں یہاں پہ دیکھیں پرائس ڈیٹس اور کوالٹی وہاں پہ کیا تھی اور یہاں پہ کیا ہے یہاں پہ پرائس ڈیٹس بھی مناسب ہیں سبزیوں کی فروٹس کی جیسے کہ فار اگزمپل یہ چیک کریں ایک کلو کے جاجر ایک یورو اناسی سینٹ اس کے بعد یہ جو ہے یہ اورگینک ہے اورگینک ایک کلو کا جو پیکٹ ہے وہ دو یورو نتیس سینٹ مطلب اورگینک جو ہے بغیر ٹیمیکلز کے دو یورو نتیس اور جو مطلب کھادیں بغیرہ جس میں ڈلی ہوئے ہیں وہ ایک یورو نتیس ہیں یہ باقی سبزیاں ہیں پیاز بغیرہ ٹھوم بغیرہ اس کے بعد یہ آئل ہے یہ جو غار ہوئی ہے رشیا اور یوکرین کی اس کے بعد آئل کی پرائس جو ہے وہ کافی بڑی ہیں یہ چیک کریں یہ جو آئل ہے پہلے یہ اسی سینٹ کا تھا وار سے پہلے اب وار جو ہو گئی ہے اس کے بعد دو یورو کا ایک لیٹر ہے تو یہ ابھی سستہ ہوئا ہے مطلب دو یورو کا یہ پہلے بیچ میں تین یورو تک بھی گیا ہے تقریباً ساڑھے تین یورو چار یورو تک بھی گیا ہے اس کے بعد یہ آئلیو آئل ہے یہ ایکسٹا ورجن چھے یورو کا سات سو پنچاس ملی لیٹر مطلب لیٹر سے کام ہے اولیو آئل جو ہے یہاں پہ مہنگا ہے یہاں فروٹس ہیں سارے فروٹس بھی آپ چیک کریں سارے 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 جو ہے تقریباً پیکٹ آپ کے سامنے ہیں دیکھ رہے ہیں دو یورو انچاس سینٹ کیلا تقریباً دو یورو کائی کلو کلو کے حساب سے ملتا ہے آگے آپ کو لے کے چلتے ہیں باقی یہ انگور آگیا اس طرف یہ ریڈ انگور جو ہے اس کے اندر بیج نہیں ہے یہ پانچ یورو کا کلو اور یہ جو نورمل ہے اس کے اندر بھی بیج نہیں ہے اور یہ تقریباً ساڑھے تین یورو کا کلو یہ آگے جناب بیکنگ آئٹم سارے بیکنگ آئٹم یہ جناب سٹروگری یہ بلو بیری یہ چیک کر رہے ہیں یہ مہنگی ہوتی ہیں یہ سٹروگری جیسے کہ آپ کے سامنے ہیں ایک کلو ساڑھے تین بلو بیری چار یورو چوتھالی سینٹ اس کے بعد یہ بریڈز ہیں یہ بریڈز ساری اس کے بعد یہ جوسز بغیرہ ہیں اس کے بعد بٹر یہ جو جوسز ہیں جیسے کہ بارکزمپل یہ ہے یہ اریجنل سو فیصد جو ہے وہ اورنج جوس ہے مطلب اس میں نہ تو پانی ہے نہ کوئی کیمیکال ہے نہ کوئی اور اروما بغیرہ ہے یہ اریجنل ہنڈر پٹسنٹ ہے تو یہ ایک لیٹر جو ہے تقریباً یہ دو یورو کا ہے یہ شاید آپ نے پہلے نہ دیکھا ہو گری فروٹ گری فروٹ جا ہے اس کا فروٹ یہ بھی ہنڈر پٹسنٹ فورس او فیصد جوس ہے یہ دو یورو انہاست سینٹ یہ آگے پھر آپ کے ساتھ دہی آ جاتا ہے کریمز ہیں باقی یہ جو موسلی اس کو بولتے ہیں یوگرٹ دہی کے ساتھ گندم جو ہوتی ہے وہ یہ سارا جناب وہ آئٹم ہے تو پرائسز بھی آپ ساتھ ساتھ میں دیکھ رہے ہیں اس سائیڈ پہ جو ہے وہ سارے فروزنز ہیں فروزن جیسے کہ یہ آئس کریم ہے آئس کریم جیسے کہ یہ میگنم ہے میگنم جو ہے اس کے اندر چھ پیسز ہیں آئس کریم تو یہ جو ہے پانچ یورو کے چھ پیسز مطلب آپ کہہ لیں کہ ایک یورو سے بھی کم کا ایک پیس جو ہے تو یہ سارے آئٹمز ہیں جیسے یہ ٹوماتو سوس ہے ساری اس کے آگے کیچپس بغیرہ ہیں آگے جیسے جیسے ہم بڑھتے جائیں گے تو یہ چیز بغیرہ پڑا ہوا ادھر اس کے بعد یہ میٹ ہے یہ حلال نہیں ہے ہمارے کھانے والا نہیں ہے اس کو سکیپ کرتے ہیں یہ دیکھیں اس سائیڈ پہ بھی ساری آئٹمز پڑی ہوئی ہیں اس سائیڈ پہ بھی یہ دیکھیں یہ ساری آئٹمز جو ہیں جو پڑی ہوئی ہیں ٹولٹ کے رلیٹڈ کلیننگ کے لئے سارا جو یوزیج ہوتا ہے یہ ہے وہ سارا اس کے بعد یہ ملک ہے تو ملک بھی بہت کافی مہنگا ہوا ہے جیسے کہ یہ جو ایک لیٹر کا جس کی فیٹ 3.5 ہے تو یہ پہلے تقریبا تھا آپ کہہ لیں کہ اسی سینٹ کا اسی نوے سینٹ کا اور اب یہ ہے ایک یورو پندرہ سینٹ کا ایک لیٹر تو ایسے ادھر بھی ہے آگے یہ سارا ملک ہے تو یہ جو ہے یہ ملک ہے یہ جو آئٹم ہے یہ آپ دیکھیں 3.8 فیٹ ہے اس کے اندر اور یہ یہاں کا لوکل ہے مطلب یہ بلیک فورسٹ کا لوکل تو یہ دیکھنے اس کی پرائس ایک یورو انانویں سینٹ کا ایک لیٹر تو ایسے جیسے یہ ویگان ملک جس کے اندر یہ بداموں کا دودھ اور یہ گندم کا دودھ جو لوگ دودھ نہیں پیتے کیونکہ ویگان ہوتے ہیں ان کے لیے یہ کوکوناٹ ملک ہے ادھر یہ سارے ملک ہے اور جوسیز یہ جو جوسیز ہیں اس میں آپ دیکھ لیں یہ اوپر لکھا ہوا ہے 30% جو ہے فروٹ ہے اور باقی سارا اس کے اندر پانی شوگر بغیرہ اروما کیمیکل سے بناتے ہیں جو وہ ہے یہ ہے جی سارا یہ سارے ڈرنکس ہیں یہ سارے ڈرنکس ہیں یہ سارے ڈرنکس ہیں جو میں سارا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اوپر جناد ریڈ بول مونسٹر بوسٹر یہ سارے ڈرنکس یہ پانی اور آگے پھر شراب اور یہ صرف چوکلٹس بغیرہ ہیں بسکوٹس بغیرہ ہیں یہ سارے چوکلٹس بسکوٹس چپس بغیرہ یہ سارے اس سائٹ پہ پڑے ہوئے ہیں یہ دیکھتے جائیں آپ یہ چوکلٹس میں دیکھ لیں یہ کافی فیموس ہے لینڈن آپ کو دیکھیں اگر آپ کو دیکھیں ساڑے پانچ یورو سے اوپر ہے باقی سارے آئٹم سے دیکھیں یہ دیکھیں اس کے بعد یہ ہے یہ چوکلٹس کے اندر ککاو کی جو مقدار ہے وہ زیادہ ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ کافی سٹرونگ ہے کڑوی بھی ہے اگر یہ ملکا یہ تو آپ کو پتا ہے کہ ورلڈ وائے پیموس ہے ہنجی تو کیسی لگی آج کی ویڈیو میت کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو پلیس جو ہے جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اس کے علاوہ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیوا پلیس وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تو اگر آپ اس طرح کے کانٹنٹ دیکھنا چاہتے ہیں مزید جرمنی کی جو کہلیں کہ باقی جگہیں گھومنے والی جگہیں کیسی ہیں یا ہسٹوریکل جگہیں کیسی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں پہ پکنک پوائنٹس وغیرہ ہیں بچوں کے لئے جو پارکس وغیرہ یا جگہیں بنائے گئی ہیں اگر وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیس کمنٹ کریں نیچے کمنٹ کرنا مت بھولئے گا تو انشاءاللہ ایسی مزیدار ویڈیو آپ کے ساتھ لے کے حاضر ہوتا رہوں گا تو نیکس ویڈیو تک اجازت دیجئے اپنا حیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ